وَلْبَا سِبَادَ الْمَوْتِ میں نے کہا یہاں وَلْيَوْمِ الْآخِرِ کو الگ ذکر فرمایا ہے وَلْبَا سِبَادَ الْمَوْتِ کو الگ ذکر فرمایا ہے ایک ہے موت کے بعد حشر تک کی زندگی ایک ہے حشر کے بعد کی عبدی اور دائمی زندگی موت سے لے کر حشر تک کی زندگی کو قیامت کہتے ہیں حشر کے بعد کی زندگی کو بھی قیامت کہتے ہیں لیکن ایک ہے قیامت سغرہ اور ایک ہے قیامت کبرہ موت کے بعد حشر تک یہ قیامت قیامت سغرہ ہے اور حشر والی قیامت وہ قیامت کبرہ ہے موت کے بعد سوال اور جواب ہوں گے لے کر اجمالا اور حشر میں سوال اور جواب ہوں گے لے کر تفصیلا موت کے بعد جزا اور سزا ہوگی اجمالا اور قیامت کبرہ کے بعد سزا اور جزا ہوگی تفصیلا موت کے بعد جو برزق کی زندگی ہے اس میں ارز جنت اور ارز نار ہوگا اور حشر کے بعد دخول جنت اور دخول نار ہوگا ارز جنت ارز نار کا معنی کہ نہ کافر کو جہنم میں داخل کریں گے نہ ہی مومن کو جنت میں داخل کریں گے بلکہ ان کو دور سے جنت اور جہنم کو دکھایا جائے گا اور دخول کا معنی تو واضح ہے کہ مسلمان جنت میں داخل ہوگا کافر جہنم میں داخل ہوگا اس پر نصوص موجود ہیں موت کے بعد کی جو زندگی ہے اسے والیوم الاخر بھی کہتے ہیں حشر کے بعد کی جو زندگی ہے اسے والیوم الاخر بھی کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کس موقع پر یوم الاخر کا کون سا معنی مراد ہے اس کی تائین ہم نہیں کر سکتے اس کی تائین شعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم قبر کے ثواب اور عذاب کے قائل ہیں اور حشر کے بعد کے بھی ثواب اور عذاب کے قائل ہیں جس طرح حشر میں ثواب اور عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے اسی طرح قبر کے اندر بھی ثواب اور عذاب دونوں کو ہوتا ہے جسم کو بھی اور روح کو بھی اس پر دلائل اپنی جگہ پر ہیں میں صرف مسئلے کی تنقی کر رہا ہوں کسی بھی عنوان پر میں نے دلائل آپ کے سامنے پیش نہیں کی میں بارہا کہتا ہوں بھی مسئلہ سمجھا جائے پھر دلائل کا تعرض بھی ختم ہو جاتا ہے دلیل نہ بھی ہو تو ذہن بنا لیتا ہے لیکن مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ سب سے اہم بات ہے ایک بار سمجھیں کہ جو قبر ہے اس کا معنی کیا ہے اب قبر کا معنی سمجھنے تو اشکالات ختم ہو جاتے ہیں نہ سمجھ جائے تو دماغ میں الجنے رہتی ہیں قبر کہتے ہیں میت یا میت کے اجزاء کے مقر کو جہاں میت ہو وہ بھی قبر اور جہاں میت کے اجزاء ہوں وہ بھی قبر اب سواب و عذابِ قبر پر ہونے والے سوالات سب ختم ہو جائیں گے ایک شخص کو جانور نکھا لیا اور میدے سے گزر ہوا پکھانے کے راستے سے باہر نکال دیا اس کی تو قبر نہیں تو عذاب کیسے ہوگا سواب کیسے ہوگا ایک شخص کو جلا دیا راک کو ہوا میں بکھیر دیا اس کو عذاب کیسے ہوگا اس کی تو قبر ہی نہیں ہے ایک آدمی پانی میں گرا اور اس کی اجزاء پانی میں مل گئے تحلیل ہو گئے اس کی تو قبر ہی نہیں سواب و عذاب کیسے ہوگا یہ اشکالات ان کو پیدا ہوتے ہیں جو قبر کا معنی نہیں جانتے اور ان اشکالات کا جواب وہ نہیں دے سکتے جو قبر کا معنی نہیں جانتے دونوں ایک جیسے ہیں نا وہ قبر کا معنی سمجھ لیتے تو اعتراض نہ کرتے ہم قبر کا معنی سمجھ لیتے تو اعتراض کا جواب دے لیتے دونوں ایک جیسے اس لیے جس شخص کو جانور نے کھایا تو اس کے جسم کے اجزاء بن گئے ہیں وہ اجزاء جہاں جائیں گے وہی قبر جسم کو جلایا ہوا میں اڑا دیا یہ اجزاء بکھرتے بکھرتے جہاں جائیں گے وہی قبر پانی میں گرا اجزاء پانی میں تحلیل ہو کر پھیل گے جہاں جہاں جائیں گے وہی قبر کہیں جسم ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے تو وہی قبر تو قبر تو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں میت خود ہو یا میت کے اجزاء ہو باقی روح کا تعلق قائم کرنا ہے وہ اللہ نے ہم نے نہیں ہم نے تو قائم نہیں کرنا اللہ صحیح اور سالم جسم کے ساتھ روح کے تعلق کو قائم فرما سکتے ہیں تو بکھرے ہوئے جسم کے ساتھ بھی اجزاء تعلق کو قائم فرما سکتے ہیں اللہ کے لئے کیا مشکل ہے پھر موت کے بعد کی زندگی ہے ہی الگ وہ یوں نہیں ہے کہ جسم سالم ہو تو حیات ہو جسم سالم نہ ہو تو حیات نہ ہو موت کے بعد کی تو حیات کی نوعیت ہی مختلف ہے اس میں جسم کے سالم ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا یہ بات آپ کے لئے قابل تعجب ہوگی جن کو یہ اشکال ہے جانور نے کھایا تو قبر نہیں ہے اجزاء ہوا میں اڑ گئے تو قبر نہیں ہے اجزاء پانی میں تحریر ہو گئے تو قبر نہیں ہے ان کو یہ اشکال کیوں نہیں ہے کہ جو سالم جسم قبر میں دفن کیا تین دن کے بعد وہ بھی ختم ہونا شروع جاتا ہے چند دن کے بعد وہ بٹی کے ضرورت ہوتے ہیں تو اس پر اشکال کیوں نہیں ہے یہ بتاؤ سوائد ہوگے گور کیا ہے فرق کیا تھا کہ جس کو جلایا اور اجزاء کو ہوا میں بکھیر دیا اس کے اجزاء آج ختم ہو گئے اور جو قبر میں دفن کیا ہے اس کے کچھ دن بعد ختم ہو جائیں گے چند دن بعد تو سارے ہی ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو پھر اشکال میں یہ کھائے ہوئے کو جلے ہوئے کو اور سمندر میں گرے ہوئے کو پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہ تو چاروں ایک جیسے ہیں پہلے یہ سمجھیں کہ قبر کا معنی کیا ہے معنی سمجھا گیا نا اب قبر پر ہونے والے اشکالات سارے ختم ہو جائیں گے ہاں اگر جانور نے کھایا اور کوئی بندہ جانور کے میدے میں چلا گیا وہ کافر ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ عذاب یہ جانور کیوں نہیں محسوس کر رہا اس کی دو وجہ ہیں دو وجہ ہیں میں سوال کی بتا رہا ہوں اس سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے جانور کیوں نہیں محسوس کر رہا اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے اصل ہے کہ سوال کہاں سے پیدا ہوا موت کے بعد حشر تک کا جو ثواب و عذاب ہے یہ عرض نار عرض جنت ہے اور جو حشر کے بعد کا ہے وہ دخول جنت اور دخول نار ہے تو اگر کافر نے کسی کو کھا لیا کافر کو جانور نے کھا لیا اور یہ کافر جانور کے میدے میں ہے تو اس کو جہنم میں داخل کیا گیا ہے یا جہنم کو دکھایا جا رہا ہے پھر جب وہ داخل ہی نہیں ہیں تو وہ تکلیف نہیں ہے کہ جس تکلیف کو جسم جانور کا بھی محسوس کرے وہ تو تکلیف کی نویت بلکل الگ تھلک ہے نا اس کو یہ جسم جانور کا کیسے محسوس کرے گا میں اس کی مثال دیتا ہوں دیکھیں اگر ایک بچہ ہے وہ سویا ہوا ہے اور ماں کی گود میں وہ بچہ ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے تو اس بچے کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے نا لیکن یہ جسم کی تکلیف اس کی ماں بھی محسوس کرتی ہے ماں کے جسم کچھ نہیں ہو رہا تھا کیوں یہ جو بچے کو تکلیف ہو رہی ہے یہ نیند کی حالت میں اور نیند کی حالت میں جو تکلیف ہے وہ اصل روح کو ہوتی ہے روح کے واسطہ سے جسم کو ہوتی ہے برائے راست متصر روح ہوتی ہے جسم برائے راست متصر نہیں ہوتا جسم اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے لیکن اتنا محسوس نہیں کرتا کہ جس کی گود میں ہے وہ بھی محسوس کرے لیکن اتنا محسوس کرتا ہے کہ خود تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے سویا بچہ اٹھ جاتا ہے یہ میں بچے کی مثال کیوں دے رہا ہوں کہ جو بڑا ہے دراؤنی خواب دے کر تکلیف وہ بھی محسوس کرتا ہے لیکن وہ ہماری گودھ بھی نہیں ہوتا وہ زمین پر سویا ہوتا ہے اس کی مثال دیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی نا اس لئے میں نے بچے کی مثال دی ہے پہلی بات یہ اشکال ان کو ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ قبر میں سواب و عذاب کی نویت کیا ہے اور جواب وہ نہیں دے سکتا جس کو یہ نہیں پتا کہ سواب و عذاب کی نویت کیا ہے یہ بات سمجھ آگئی ہے بولو آگئی ہے نا دوسری بات اس میں سمجھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کافر کو عذاب ہو جو جانور کے میدے میں ہے اور جانور کے میدے کو محسوس نہ ہو یہ قابل اشکال نہیں ہے کیوں اس لئے کہ خود جانور کے اپنے اجزاء میں سے ایک جز کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے متصل دوسرے جز کو تکلیف نہیں ہوتی اور یہ جو کافر اس کے میدے میں گیا ہے یہ کہ اس کا جز ہی نہیں ہے اس کی تکلیف محسوس نہ ہو تکلیف جانور کو محسوس نہ ہو تو کیا قابل اشکال ہے جانور کی مثال بعد میں میں دیتا ہوں پہلے آپ اپنی مثال سمجھیں اب دیکھو یہ خال ہے اس خال کے نیچے ہٹی ہے اب اگر اس خال کو کٹیں تو درد ہوتی ہے نا لیکن خال کے کٹنے کی وجہ سے ہڈی کو بھی کچھ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا میری بات سمجھا رہے ہیں اچھا اسی طرح یہ جسم کے اندر ہڈی بھی اور رگ بھی ہے اب اگر کوئی بہترین طریقے سے یہ رگ کو سیٹ پہ کر کے صرف ہڈی کو کٹ دے اور رگ کو نہ کٹ دے تو ہڈی کٹتی ہے کیا رگ کو بھی درد ہوتی ہے حالانکہ ہڈی اور رگ اپس بھی ملے ہوئے ہڈی اور گوشت اپس بھی ملے ہوئے خود میرے جسم کے اجزاء جو ایک دوسرے سے متصل ہیں ان میں سے ایک کی تکلیف دوسرے جز کو محسوس نہیں ہوتی اور جو جانور کے پیٹ میں کافر گیا ہے وہ کافر تو جانور کی جسم کا جز بھی نہیں ہے اگر اس کو تکلیف ہو جانور کو محسوس نہ ہو قابل اشکال کیا ہے اگر عذاب ہو رہا تھا تو پھر جانور کو کیوں کچھ نہیں ہو رہا میں نے کہا بھی جانور کا جوز ہی نہیں ہے خود جانور کی ایک جز کے تکلیف ہو تو دوسرے جوز کو کچھ نہیں ہوتا تو جوز نہیں ہے اگر اس کا تکلیف ہو اور جانور کو محسوس نہ ہو یہ کیا قابل اشکال ہے یہ اشکال کرنے والے کون ہیں علامہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں شیخ صاحب ہیں تفسیر کے ماہر ہیں اور اشکال کس پہ کر رہے ہیں آل و سنت والجماعت کے اقائد کیسا بے وقوش یہ ہے یہ کیسا پاگل علامہ ہے کہ جو اپنے قابل کے اقائد بھی نہیں سمجھ رہا میں بات کہہ رہا اچھی طرح سمجھنا ہوتا گیا ہے ہماری اوپر اس کی قفیت کھلی نہیں ہوتی اور ہم ظاہر انحصورت کو دے کر اشکالات کر رہے ہوتے اور جب کھل جاتی ہے تو اشکالات سارے ختم ہو جاتے کوئی اشکال بھی نہیں ہوتا تو یہ سمجھیں قبر کسے کہتے ہیں اور قبر کے اندر سواب اور عذاب کے نویت کیا ہوتی ہے اب یہ اشکالات خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے